آج میں آپ کو الاسٹک لگانے کا طریقہ سکھاؤں گی شوارز میں ڈراؤزز میں اور بچوں کی کپڑوں میں ایک ہی طریقے سے سب میں لگائی جاتی ہے سب سے پہلے آپ نے الاسٹک سائز کر لینا ہے اپنی کمر کا اور اسے تھوڑا سا نیچے تھوڑا سا ٹائٹ کر کے جتنا بھی آپ اس کو پہنتے ہیں لوس یا ٹائٹ اس سے ایک انچ تقریباً ایکسٹر رکھ لینا ہے وہ جو آپ نے یہاں پر جوڑ لگانا ہے تسرے کے اوپر رکھ کر اوپر اپنے سلائے لگا دینا ہے اس کو پھرکس کر دینا ہے دیکھیں اچھی طرح سے سلائے لگانی ہے تین چار سلائے لگانی ہے تاکہ وہ کھل نہ جائے سے سے پہلے آپ نے اس کو بائن کرنا ہے اور بائن کرنے کے بعد آپ نے اس کو دراؤزر میں لگانا ہے دراؤزر ہو بیلٹ والی شروعار ہو یا بچوں کی شروعار ہو سب میں اسی طریقے سے لگائے جائے گی اس کے بعد جو بھی آپ کی الاسٹک کا سائز ہے بڑا یا چھوٹا وہ آپ نے ایسے سائز کر کے تو اس طریقے سے اوپر سے کپڑا چھوٹا چھوٹا فولڈ کر لینا ہے نیفے کی لیے اسے سلائے لگاتے وقت آپ نے بلکہ تھوڑا سا کپڑے کو الاسٹک سے ایکسٹرا رکھنا ہے تاکہ الاسٹک آپ کا اس کے اندر نہ آئے بہت زیادہ نہیں رکھنا اگر بہت ڈھیلا ہوگا یہ الاسٹک اس کے اندر تو وہ پھر غل پڑ جائیں گے تیڑا ہو جاتا ہے یوز کرتے وقت کپڑے کو تو نہ بہت کم رکھنا ہے بلکل ساتھ کے الاسٹک اندر آ جائے اور پھر وہ الاسٹک اندر موو نہ کر سکے کیونکہ جب ہم آگیا کہ الاسٹک لگاتے جائیں گے تو کپڑا کیونکہ ایکسٹرا ہوتا ہے تو اس کو الاسٹک کھینچن کے جو نہ ڈھاتے جائیں گے ساتھ ساتھ دیکھیں آپ وہ جو الاسٹک لگتی جائے گی اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے اس طرح سے لگانے کا کہ آپ کو ڈبل ٹائم آپ کا ویس نہیں ہوتا جیسے پہلے آپ نے سلائی کر لیا پھر آپ نے اس پہ الاسٹک ڈالنا ہے اور پھر نوٹ لگانی ہے ٹائم کی بھی بچت ہے اور دوسرا یہ نوٹ لگانے سے وہ ایٹیشن بھی ہوتی ہے چکتی ہے اچھی نہیں لگتی تو اس طرح یہ سیدھی سیدھی الاسٹک جو وہ آیا تھی ہے ٹیلرز بھی اسی طرح سے لگاتے ہیں جو اس کی مختلف میتھرڈز ہیں ایک تو آپ اس کو پہلے سٹیچ کر سکتے ہو الاسٹک کے اوپر رکھ کر بھی سلائی لگا سکتے ہو لگا کر پھر وہ تھوڑا سا میتھرڈ بھی مشکل ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اگر آپ کا الاسٹک لوس ہو گیا ہے یا ٹائٹ ہو گیا تو اس میں آپ کا سلوشن کوئی نہیں ہے اس میں سلوشن یہ ہے کہ اگر ٹائٹ ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں الاسٹک کو اگر آپ اپنا پورا ٹراؤزر سٹیچ کر چکے ہیں اور آپ کو ٹائٹ ہے تو آپ ایسے ہی تھوڑا سا ایک سائٹ سی سلائیو دھیڑ کر کھیڑ کر تو آپ دوسرا الاسٹک اس کے ساتھ باندھ کر اس کو کھینچ دے جائیں وہ الاسٹک آپ کا ٹراؤزر کے اندر آ جائے گا آپ اس کو تھوڑا سا لوز رکھ کر کٹ کر لیں اور اگر آپ کو لوز ہو گیا ہے سٹیچ کرنے کے بعد آپ نے نیوز کر کے دیکھا ہے لوز ہے تو پھر آپ تھوڑا سا ایسے سلائی اینڈ میں رہنے دیں اس کو کھیڑ کر الاسٹک کو کٹ کر کے اندر سے اس کی پھر دوبارہ جیسے ہم نے پہلے لگائی ہے سلائی الاسٹک ایک دوسرے کے اوپر درمیان سے الاسٹک نکال کر کٹ کر کے آپ اس کو ٹائٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہے اس کا فائدہ دیکھیں اور چونٹ بڑے اچھے آتے ہیں اس میں اور آپ کے ٹائم کی بھی بچت ہوتی ہے الگ سے آپ کو لاسٹک لگانے کا ٹائم نہیں نکالنا پڑتا اور اس کے علاوہ نوٹ جو اوپر وہ ظاہر نہیں ہوتی تو اس طرح آپ ٹرائے کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا اگر آپ کو ہمارا میتھڈ یہ پسند آیا ہے تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھی گا ہمیشہ خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں اپنا خیال رکھئے گا اچھے سے ٹیک کیئر اللہ حافظ